بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے جنت کی دنیا یہ ان کے آئیڈی ہے ان کا سوال ہے السلام علیکم پلیز مجھے زورین اور زرنے نام کا مطلب بتائیں اور یہی سوال ایک صاحبہ کا ہے شفا ناز ان کا بھی یہی سوال ہے کہ زورین اور زرنے نام کا مطلب بتائیں ٹیوین بوئیز کے لئے مولیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے زورین زورین یہ زور کا تفنیہ ہے اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں سردار ایک معنی اس کے آتے ہیں مہمان ایک معنی اس کے آتے ہیں خوابی خیال ایک معنی اس کے آتے ہیں عظیمت تو یہ صحیح معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں مثلا سردار سردار کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تو پھر زورین کے معنی ہوں گے دو سردار یعنی اکیلہ ایسا شخص جو دو سرداروں کے بقدر مفید ہو تو زورین نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام ہے زرنین زرنین یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے ایک زر ایک نین زر کے معنی فارسی میں آتے ہیں سونا سونے کے اور اسی طریقے سے نین کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں آنکھوں کے تو زرنین کے معنی ہوئے آنکھوں کا سونا اور اس سے مراد ہوتا ہے آنکھوں کی رونک اس اعتبار سے زرنین نام بھی ہم لڑکے کا رکھ سکتے ہیں زرنین نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی صحیح نام ہیں تو جو دو نام آپ نے پوچھے ہیں زغرین اور زرنین دونوں نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے ان کے معنی غلط نہیں ہے معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام آرہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے البتہ یہ دونوں نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم